ہم وہ تو اعلانیاں کرتے ہیں ہم بابوں کے ماننے والے آپ دیکھ لیں اور بابوں کے ناموں کے ساتھ انہیں اپنے آپ کو جوڑا ہوئے آپ آج کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے تو اس کو کہتے ہیں پتہ نہیں پاگل ہو گیا جی اگر کوئی بریلوی کہے تو کوئی اسے پاگل نہیں سمجھتا حالانکہ بریلوی انڈیا کے ایک شہر کا نام ہے جہاں پہ اٹھارہ سو شانوے میں منظور الاسلام بریلوی مدرسہ بنایا مذہب ریلوی ایر متوفہ 1340 ہجری 1921 اسوی لیکن اسے کوئی برا نہیں سمجھتا کوئی اپنے آپ کہے میں دیوبندی ہوں الحمدللہ علماء دیوبند سر بولان پتہ نہیں وہ کیا کیا شہر بناتے ہیں کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا حالانکہ 1867 سے پہلے دنیا میں کوئی شخص دیوبندی نہیں تھا 1867 میں مدرسہ دیوبند بنا انڈیا میں انہوں نے کہا ہے جنہاں آپ دعا کرو انڈیا کوئی میں اجید جائیے دو وڈے پاری فرقے ہیں انہوں نے نام ہی اپنے انڈیا کے شہروں کے ناموں کے پڑھ کے لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ میں عام مسلمان ہوں میں مسلم ہوں تو کہتے بتا رہیے کہ کوئی نوہاں کو فرقہ آگئے ان سے پوچھیں گے مسلم لفظ نیا ہے یا بریلوی دوبندی ایل اے دیس شیعہ یہ جتنے بھی آپ نے لکباد بنائیں یہ نئے ہیں تو اس پہ میں اکثر بولا کرتا ہوں ایک غریب وہ تو بتمیز تو اجید سیتہ ہے اس سے گھل سوڑی نہیں اللہ کے بندوں آپ اور آپ کے باوجداد نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھا تو پھر آپ نے تو یہ دعویٰ کرنا ہے ہم نے تو بات سنی نہیں کہاں سے آپ نے سننی ہے جب آپ نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہے تو پھر آپ نے تو نہیں سنی ہوگی تو ان دو آیات سورہ شورہ آیت نمبر فورٹی وان فورٹی ایٹ سورة النساء کی میں نے بابی کا ورڈ ڈیوائز کیا اور اس کے مقابلے پر لفظ میں نے جو اپنے لئے پسند کیا وہ کتابی ہم بابی نہیں ہیں ہم کتابی ہیں ہم وابی نہیں ہیں ہم علمی ہیں الحمدلہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر تھرٹی ون ہے اعوذ باللہ من الشیطان رجی اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابم من دون اللہ یہود و نصارہ نے اپنے احبار یعنی علماء کو اور رہبان اور صوفیوں اور جوگیوں کو رہبوں کو رب مان لیا تھا اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر تو یہ بابوں کو ماننے والے کون ہوتے ہیں یہود و نصارہ کے یہ ٹریک ہے اور بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے میری امت میں وہی خرابییں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی صحابہ نے پوچھا کیا یہ اگلوں سے مراد یہود و نصارہ آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں تو اور کون لوگ مراد ہے سیم وہی خرابیاں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں قدم با قدم بالشت مر بالشت تم انہی کاموں میں پڑھ رہے اور امت دیکھیں پھر پڑھئی